اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد تارک اور آج ہم بات کریں گے بحریہ گرین کے حوالے سے اور سپورٹ سیٹی دیکھیں بحریہ گرین کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے آپ تک گھر بیٹے انفارمیشن پہنچتی رہے بحریہ گرین یہاں پہ پچھتر گز کے پلوڈ موجود ہیں اور یہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی لو کاؤس سکیم کے حوالے سے بہت اچھی لوکیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت جو اپارٹمنٹ ہیں وہ بھی تیار ہو رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ مسجد کا کام بھی چل رہا ہے اور شوپنگ گلری کا کام بھی چل رہا ہے تو بحریہ گرین کے اندر جو ہے اس وقت تین طرح کی ڈیل ہیں اور انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے یہاں پہ آپ پلوڈ لے سکتے ہیں اور اگر فولی پیڈ لینا چاہے تو فولی پیڈ بھی یہاں پہ پلوڈ موجود ہیں اور مارکیٹ کے جو ریٹ ہیں اس وقت کافی ڈاؤن بھی ہیں جو بحریہ کی اریجنل اماؤنٹ ہے اس سے ڈاؤن بھی آپ کو پلوڈ مل جاتے ہیں نیٹ کیش کے اوپر اسی طرح ہی اگر ہم بات کریں کہ بحریہ گرین کا مین گیٹ سے تقریباً 30 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور بحریہ گرین تک پہنچنے کے لیے آپ جو ہے سپورٹ سیٹی اور دوسرا ایفل ٹاور اور یہ ساری جو لوکیشن ہے اسے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے بحریہ گرین去ر کی اندر جاتے ہیں اور اس وقت کافی کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے انفر کے ہیں اور یہاں پہ 20 موڈل ویلاز جو ہیں وہ بحریہ گرین کے ہیں ہے اور اسی طرح ہیں یہاں پہ جو ہے وہ انفر کا کامجھا ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ یہاں پہ الیکٹرک سٹی کا کام اور اسی طرح ہی جو ہے وہ وارڈ سپلائی کا کام جو ہے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہے کچھ روڈ جو ہیں جن کے اوپر کام چل رہا ہے اگر آپ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ اگر انویسمنٹ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے اوپر تو یہ بہترین موقع ہے کہ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے ریڈ جو ہے وہ کافی اچھے نظر آئیں گے اور اگر آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر مجود ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ